السلام علیکم دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے کس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اللہ تعالیٰ سورہ بخرہ میں یہ فرماتا ہے کہ جو بھی میرا دوست ہے وہ میرا ولی ہے یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتا ہے وہی سب سے بڑا ولی ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ کلیر ہے کہ جو بھی انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ ہی ہے اللہ نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ہے ایک جو ہم سب کو چلاتا ہے جو اس چیز پر ایمان رکھتا ہے وہی اللہ کا ولی کہلاتا ہے اور جب بھی آپ نیکیاں کرتے ہو جب آپ ایک نیکی کرتے ہو تب آپ اچھے کہلاتے ہو اور جب آپ نیکیاں کرتے جاتے ہو کرتے جاتے ہو تو پھر آپ بڑے ولی بن جاتے ہو تو جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے دیکھیں جب بھی ہم کسی بڑے آدمی کو ہم اپنا دوست بتاتے ہیں جیسے کہ کوئی مشہور فیس ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی چھوٹا انسان اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے تو پھر اگلا انسان بولتا ہے کہ یہ ویسے ہوا میں پھینک رہا ہے یہ واقعہ میں اس کا دوست نہیں ہے لیکن جب وہی بڑا انسان کسی چھوٹے انسان کو کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کو جانتا ہوں تو وہ چیز ایک الگ ہی مائنے رکھتی ہے جب اللہ تعالی خود ہمیں کہتا ہے کہ فلا بندہ جو ہے وہ میرا ولی ہے یعنی کہ اس سے میں محبت کرتا ہوں یہ میرا ولی ہے تو وہ بات سننے میں کچھ اور ہی مزا ہوتا ہے تو جو بھی زیادہ نیکیاں کرتا ہے وہ اللہ تعالی کے اور بھی قریب ہوتا جاتا ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کا ولی ہے موسیقی 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 موسیقی